اُرسِ بابا تقریب دی اس بزم دی میز بانی سر پرستی پیرِ طریقہ فخرِ صداد شہدادہِ اہلِ سنت سابدادہ بن سید رزوان حسین شاہ صاحب بخاری مددہِ اللہ علی فخرِ صداد سابدادہ شاہ پیرِ طریقہ پیر سید محمد عرفان علی شاہ صاحب دامتہ قاتل قدسیہ آپ فرمارے میں میں بھی شاہ صاحب حکم کی تمیق کردھایا صدا تھی زیارت اور کشمیر میں مسلمانہ دی زیارت واسطے حاضر میں ہوں چند پڑیاں باز کر کے میں اپنی کبردہ سمان جمع کرنا اللہ تعالیٰ حق بھیانی دی اور اس نے تھی عمل پہ رہا ہوں دی توفیق دا فرمائے اگر بھی کئی مرتبہ توہر ڈس گھران کے اندر میں خدا کر چکے ہیں اور حضرت قبلہ پیر سید کمال عدر شاہ صاحب آپ دے آستانے دلی ایک مرتبہ مہواز کر چکے ہیں آج میرے واسے ساتھ تھے کہ حضرت کمال پیر سید محمد عارف حسین شاہ صاحب مجھد گی تھی اندر دیگر صدا پی مجھد گی چند پیر سید عارف حسین شاہ صاحب پیر سید رزوان حسین شاہ صاحب پھر حکم دیتا میں اتنی اتنی مرتبہ صدا دے قدمہ چبہ کے چند کڑیاں اللہ دے اللہ دے رسول دے پاکہ دے مفروضہ دیاں کرنا کر کے میں اپنی حاضری پیش کر کے اپنا آخر دا سمان جمع کرنا ہے تُسی احبابی یقینن صدا دے آزری دے نہ آئے ہو تے کچھ لینہ آئے ہو صرف حیک گزارش جنہا گوڑے کھلے کی تینے دوزانوں پہ بہن جاؤ امافہ دادہ بے صدا دادہ بے مشایف دادہ بے ازراب خطبہ حجد ودا عجبی مسلمان یاد کر کر کے پڑھ پڑھ کے اپنی عقیدت محبت اظہار کر دینے ایسا خطبہ جنہا سرکار نے بیان فرمایا امت بھی اسلام واسطے لی تے امت بھی سر پرستی واسطے لی جملے انتہائی مقتصر بیان کرنے نے لیکن سمجھ دارا واسطے ایک اشارہ کافی ہے سرکار نے اس مقام تے فرمایا صحابہ اللہ تعالی نے بندہ ایک خاص اکتیار ادا فرمایا چاہے دنیا کی زندگی پسند کر لو یا آخرت کی زندگی پسند کر لو تے صحابہ اصلا آخرت کی زندگی پسند فرما لے اور تُسی دورے پورے اسلام سے داخل ہو گئے ہو اللہ کی یہ نعمتہ مکمل ہو گئی ہے آج تا دن دین مکمل ہو تا دن اور میں دو چیزیں چھاڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن کہ دوسری اپنی احلیں پائیں ہونے اس قرآن کی احلیں پائد ہوتے میں تفصیلی چند منٹ مفتف کرنگا لیکن اس تو قبل جنہ حضور نے فرمایا اصلا آخرت کی زندگی رو پسند کی تا ہے تو تُسی پورے پورے اسلام سے داخل ہو گئے ہو آج تا دن دین مکمل ہوندہ دن میں ایک قونے میں چھو ایک بزرگ سیابی درون دی آواز آئی اور بڑے پردہ میں رو رہے ہیں سیابہ تکنہ میں جواز بھئی تُسے قریب جمع ہو گئے سیابہ تک جشن منع رہے ہیں کہ اصلا پورے پورے اسلام سے داخل ہو گئے ہیں آج تا دن دین مکمل ہوندہ دن میں سینہ پا سینہ مل رہے ہیں لیکن جو دو سیابی درون دی آواز آئی تکریب جا کے ویک کیا تھے دونوں والا پتہ کون ہے شارے گھارے مصطفیٰ سجدنا سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیابہ نے آگیا یاسینہ صدیقی اکبر تُسا زہردہ خطاب نہیں سنیا فرمائے سنیا اے پھر آج تا ہی سلام جیسے پورے پورے داخل ہو گئے ہیں دین مکمل ہوندہ دن میں خوشیہ جاہت ہے مصطفیٰ شادر مانے گا دن میں کہ تُس ہی انسو بہا رہے ہو فرمائے آپ تُسا زہردہ خطاب سنیا میں ہی سنیا ذرا پاک علی نے کلیاں کر کے پچھتے سے ہی مصطفیٰ نے آکھیا کی میرے کل پچھنا نہیں ہو اُتھے وچ کریب پاک علی پچھنا سن تجب منو پچھ گئے ہو تجب سنو منو انج پیا لگتا ہے جو میں گلشن میں جو ہرمالی نے جدا ہو جارا ہے ہائے جد اُس سے آبا نے سیدنا صدیقی اپردی رمز سکتی نا کہ حضور نے تو اپنی علم دلدل کر دیتی جان لگل گیتی اُس سے آبادی اچھی خان نکل گئی یا کہیں آدھے کپڑے پھاک گئے کہ سارے پردے پارکا ہے مصطفیٰ حضور جب تُسا نظر نہیں آنا حضرت زندگی انہوں تک دنیا نکی کرنے ساڑھا کا جینا مرنا ہے اُس پتاواز نہیں اللہ حضور نے اپنے سیدنا صدیقی اکبر سیدنا صدیق سمجھ جا میں آج سیدنا صدیق اتبی خامت داری ہو گئے ہیں کہ ہن محبوب نے جڑیا جگال کیتی ہے نا محبوب نے اپنا عل بتائیا جینا حکم نامہ سنا چھڑ لیا ہے ادھرات بڑی درد بری داستانیں استباد پھر جو صحابہ کی کفیات ہوئی یا میرے بستی بات نہیں مبیان کر سکا حضور نے فرمایا اسی آگا تو ہڑے میں دو چندہ چھڑے جا رہے ہیں ایک قرآن دوسری اپنے اہل پائے حضور چند دن اصحابہ بھی نہ لے سکتے ہیں سارے مجود سکتے ہیں لیکن حضور نے اس مقام کے صحابہ نہ نہیں لے فرمایا قرآن کہ اہل پیت قرآن میں اہل پیت تعلق جوڑ کے اعلان کر دیتا جڑے میں نتھامی رکھے گا گمراہ نہیں ہوئے گا اگر آپ میرے نبی نے اہل پیت دانا لیا اصحابہ بھی نہیں لیا کیوں اوہ دی پجا ایسی ایک بے قطعہ لیں کل نفسی ازائیقت الموت تحت تمام اصحاب نے بھی اس زائیقے میں چکھلیں دسی آفانے ختم ہو جانے پھر ایک وقت ہوں لیں تابعہ نے ختم ہو جانے پھر ایک وقت ہوں لیں تباتا وہی میں ختم ہو جانے پھر ایک وقت ہوں لیں آئیمہ مجھتا ہی دینے ختم ہو جانے پھر ایک فیلہ ہوں لیں آئیمہ میں شکلتانی ختم ہو جانے لیکن قرآن دیکھ قیامت تک باقی رہنے تب قرآن کو کسے نہ کسے دی لوڑ رہنی تو انہوں سارے انہوں سمجھ نہیں آئی اے میں علمات صداد کے قدمہ چھپے آکے چاند نفس سکھے لیں تبیر سید عارف حسین شاہ سے برکت علم بھی مرکل نہیں اے ناور کہتے جملے بھی مرکل نہیں اے ناور کہتے جدیاں سارے سردیاں تاج نے سانو تمیر خسر و دس کے لیے سیدنا میں ہوئے تے ہوئے مرشد تے سردیاں اسی جدیاں ہوتیاں تاج بنا لیں دیا جڑا سیدنا ہوئے او دیا جدیاں سردیاں تاج نے تے جڑا ہوئے فاطمہ با پتر حضور نے اصحاب دنائے سردیاں ایک وقت ہونا ہے جدو میں چلا جاگا میرے تو بس صحابہ بننے ختم ہو جارے گے پھر ایک وقت صحابی دے انہیں بننے نا جنہیں ایمان دی حالت میں جو حضور دی زیارت کرنی ہے تو جدو حضور نے ہی نہیں ہونا تو سیادی دے نہیں کوئی بن سکتا پھر ایک وقت تو سیادی بھی ختم ہو جانا ہے تابعی تابعی ایمان مستعیدین ایمان دی شگرد بھی ختم ہو جانے نہیں ہے لیکن قرآن قیامت تک باقی رہنے کہ قرآن میں کسے نہ کسے دی لوڑ رہنے ہیں حضور نے آل دا تعلق تاں جوڑ کے فرمایا فرمایا جدو قرآن میں ضرورت پیش آئے گی او دا محمد دی آل بولے گی کہ جدو آل میں ضرورت پیش آئے گی اللہ دا قرآن دی آشانہ بھی آن کرے گا آل دی آشانہ قرآن بھی آن کر رہے میں آرے آزان تے حضرت قبلہ پیرسید عارف حسین شاہ صاحب من کم تو مولا ہو گا لی جو مولا دوتے حضور صاحب دے مولا گفتکو فرما رہے تھے کوئی ڈیٹھ ہکمی نا پہلے پہ جگہ دے میں تقریر کی تھی او تھا میں بھی آزور صاحب دے مولا آزور آدم دے بھی مولا نو دے بھی مولا شیس دے بھی مولا ابراہین دے بھی مولا اسماعیل دے بھی مولا موسیٰ دے بھی مولا عیزہ دے بھی مولا حضور نے فرمایتی دا میں مولا او دا علی مولا اچھا او تھے مولا بمانا دوست میں یک دم بیان نہ کر سکتا تقریر کر گیا گا نکل گیا مانا دوست مہبوبیاں نکل گیا اگر پانچس ساتھ ناس بھی پہن ہیں ایسے ناس بھی پہن ہیں انا فٹا فٹ تقریر دا حساب چوکلے پکٹے ہیں چوکلے پکٹے ہیں کٹ کٹ کے سوشل میڈیا دے چار گیا گیا ہے چسٹی صاحب نے امبیاء سے اوپر حضرت علی کو فزیلت دے دی دیتے دی حضرت علی کو امبیاء کے اوپر بڑا رہا ہوا پنجاب چپیا گیا بڑی پریشانی پانے گی میں نے بزرگاندہ فون آگیا ابا جی دا ایک ہی کیتا ہی میں کہا ابا جی فکر نہ کرو ایسے دو طرح کنٹے میں نے ذرا سال لیا دیو میں ہونینہ کا ناش کرنا میں فوری دور دنہ بیان ایک جاری کیتا میں شاہ جی بیان جاری اللہ دی قسم جو کیا میں نے بڑے بڑے مشایخ نے فون کر گیا جیڑا کم پیر اور فان شاہ نے نہیں نہ کیتا اور تو کی کہے میں نے کہا کہڑا اور نے کہاڑا وزاہ کی بیان دیتا ہے میں وزاہ کی بیان کی دیتا ہے میں کہا اے ناس دیو اگے تُزا میں نوچے لے کر لیا قتل میرے کے پاکے میں تو اٹھے کلو مریا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تُزا نہیں کہنی ہمیں کوئی بندہ تو اٹھے بھی چوچی بول کے مارنا جائے نہیں نہیں موجھ کہنا اچھا نہیں کہنا میں لکھل اچھا نہیں کہنا ہمیں فوت ہی اور جائے ہی اچھا تھا نہیں نا لگ دا اسی دیتا جشن کہا ہی ہے اس بات سے کچھ ہی نہیں کہنا موجھ کہنا میں کہا تو اٹھے کل نہیں مردہ اوہ نہ کہا نہیں نہیں ہے میں جی لے کر لو مل جائے گا اوہ تھکتی دن میں جی لے رہا میں پھر نہیں مریا ہے میرے دش تو علاوہ مسئلہ نمو سے رسالتیں پرچے کرائے پھر جی لے جی لیا پھر نہیں میں مریا ارکہ زبی صاحب تک دیوانہ بن گے جی لے گیا اسی پھر نہیں مرے میں کہا ناس دیو مولا علی جی آردے جی چشتی نمو بارنا چاہتے ہو اے نینج نہیں جی مرنا اے نو کروڑ رشتا دیو پھر چلدی مرے گا ناس دیو اللہ دیو کہا میں پیر جی کوئی نہیں بول لیا اور نہ کہیں انہوں نے چھیڑنا اے کار بڑ جاندے اے پتہ نہیں کی کرنا ہے میں ملکہ انگلینڈہ دو پیرانے فون آئے نانی میں لینا کدھر انگلینڈ میں کم خراب ہو جائے پیر سید کمال ہے اگلے دن میں کاری آمد رضا جماعتی صاحب آئے سا اگلے دن جناب افتخار رضوی صاحب وہ انگلینڈ کے ہم دے جن دے رہن دے اے بھی انہوں نے کول بلان دے کول اور آتر سامو دے نیڑے ہی نیڑے لان دے اے نیڑے سیدان دے میں پیر اور فان شاہ صاحب نے حکم دیتا اے نا میں انہوں نے پیسے پیجیاں میں کہے سید زادے ہو تو آڈا فون آگیا ہے سیدان دا فون ساڑھے واسدے اے جنت دی مور بھی ہے اے جنت دی ٹیگٹ بھی ہے میں کہا بلکل پیسے ہیں دی گال کوئی نہیں کاری آمد رضا جماعتی صاحب نے بڑے ترلے بڑیاں منتا چشتی صاحب کو گالت دا سو پیٹ دے دنے اوئی گال نہیں میں کہا بلکل نہیں اسی سیدان دے اللہ دی قسمیں اندروں غلامہ اے تُسی جمیں جمیں میری تقریر اگے سنو گے نا تو انہوں پتہ لگے گا اسی ناسبیاں دی موتاں اسی خارجیاں دی موتاں اسی حب اہل بیتاں لیکن تمہیں چھو گے بڑی قابلے گو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نا دی کے لوڑ نہیں اے صرف سبحان اللہ سبحان صرفی ضرورت سی ٹھڑا پنجھا سالہ جنی لگا سبحان اللہ پیر کمال ہے اکر شاہ صاحب اے سبحان صرفی انہوں نے دن دے نے جنہ کو لگ گئی پڑے نے ساٹے پر کیا ہم نہیں دیں دیکھ لئے آئی نہ جان سبحان اللہ لو شاری جی آگے نے نعرہ تکمیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت کبرا پیر سید شبیر عزیر شاہ صاحب آسنا نالیہ چوڑا شریف آسنا نالیہ نور شریف آسنا نالیہ گولا شریف جڑے آپ بھی نرالے جننہ دے بابا بھی نرالا جننہ دے چاند ساری نرالا آخو سبحان اللہ جڑے چاند ہے اس محفلتہ سواب ساتھی مانوی ہووے وہ ایک سکر دوپیتہ تھلے بہا جائے میرے بانے شکریہ تو حضرات محفلتہ مسیح چاند لگ گئے سادات اکرام جلوہ گر ہے ان کی مجود بیورز کر رہو میرے نبی قریب نے فرمایا میں کوئیٹج دو چیزیں چھٹکے جا رہے ہیں ایک قرآن تھے ایک اپنی اخلے بائیت حضور نے فرمایا میں تمہاں کلمہ پڑھایا قرآن سکھایا میں تو اڈکلو گجرت نہیں مانگ دا مافضہ نہیں مانگ دا فیس نہیں مانگ دا اللہ مبدتہ فلقربا میرے قریبیاں بیینترد تسی مبدت رکھے آجائے کیی رکھے آجائے مبدت رکھے آجائے مبدت ایک چملہ دل دی تختی تو اتارے آجائے قرآن دے فرمان دے مطابق حضرت قبلہ پیر سید شبیر علی قیلانی شاہ صاحب آپ دے قدمج پیر سید کمال اہدر شاہ صاحب پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب پیر سید رفان علی شاہ صاحب پیر سید رضوان علی شاہ صاحب دیگر صدا تے قرآن دے قدمج بیٹ کرس کر لگا اسی سارے سیافان محبت رکھنے دے آل رسول مبدت رکھنے نا سادی محبت نا سادی مبدت نا سادی مبدت محبت رکھنے اسیئے ند غلامہ نوکرہ خادمہ آل رسول مبدت اے اصحاب رسول محبت اے قرآن دے فرمانے لیکن تو جو ہوگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صدار دے اصحاب دے اولاد دے کل انبیاء دے اگر میں ایک ایک دکھل کر بڑا طویل موضوع ہو جانے ممار صلی اللہ کا ادا رحمت للعالمین اکے کون مخدمہ مخسنہ نور نظر مصطفی جناب سنجدہ تجیبہ تاہیرہ زاہیدہ آبیدہ فازیدہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ شاہیدہ شاکیرہ نییرہ صدیقہ عطیقہ حافظہ کاریہ سائمہ نور نظر مصطفی جناب حضرت سنجدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگردہ حصہ فاطمہ میرے جسمتہ حصہ زہرہ میں محمدی اکھینا نور اللہ اکر مولا مرتزا شیر خدا تاجدار حل اتا حضرت اللہ شد اللہ کون حضرت مولا علی حضرت مولا نہیں ہاتھ دی تھی سینہ پاک حلیدہ نعرہ صرف اللہ جیڑا اندروں میں حلیدہ 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 مولا بڑو اللہ ہے اللہ یہ دی تفسیر میں جاؤ کہ حضور نے جد پاک علی نال کھڑیا کی بنا کے کھڑیا علی تو محمد دی جان سبحان اللہ حضور نے اپنی جان بنا کے نال کھڑیا اگے کہو نہیں ہم شکل مصطفی شبی مصطفیٰ سردیاں والا تو لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ حضرت مولا حسن مجدبا سردار امت اچھی بولو سردار امت اچھی بولو سردار اچھا اچھا سردار امت اکیجنا چڑھے شزاد اتن تاجدار امت امت بولو نباس ہے رسول جگر گوش ہے بتول آمستی نہیں ہے تاجدار امت بولو شاہ سمار امت بولو کون حضرت مولا حسین حضرت مولا اے بس نہ تو ہڑی زبان جو میں سننا چاہنا میرا دل چند ہے زبان نا زرا اس میں حسین بیان کر کے پاک نہ کر لیے زبانہ پاہ کر لئیے توڑا ارادہ ہے زبانہ پاہ کرنگا اس میں حسین میں لو فرمائے پڑا لگا تو تُساں اچھا اچھا پڑی جانا ہے اس میں حسین میں جی تھے بھولا کھاں تُساں اچھی ساری حسین کہہ دینا ہے اے کوئی جنائے آمنی کائناتے مسلمانوں اے جنائے جی دی بلادہ دی خبر جبریل نبی نے گولہ اب لے کے آیا ہے او دا نام بھولا حسین اے او دا نام بھولا ازے بھی سارے جوان نہیں بھولے گھزورگ اپنی مردین اچھوان میری مردین اچھا بولو جوان درہ حدرہ جی دی بلادہ دی خبر جبریل لے کے آیا ہے او دا نام بھولا اے اللہ کاس اللہ جی دوں کرتی میرے رسول نے آب دیتی ہے او دا نام بھولا حسین اے جی دے کھن نے چزان میرے نبی نے آب پڑی ہے او دا نام بھولا حسین اے حدرہ جنو نبی نے لات باد مردبہ اپنی زبان مبارک جو سائی ہے او دا نام بھولا حسین اے جی دی زبان رسول نے آب جوسی ہے او دا نام بھولا حسین اے حدرہ جنو نبی نے آپ پر وہاں چڑھائے او دا نام بھولا حسین اے جنو نبی نے اپنے کنیا دے بٹھا دے فرمایا ہے لیشدہ دیا نا نے دیا سلفہ پھڑ گیا ہے آج جندر تو موڑے گا او درید دے نا نام بھولے جاوے گا جنو نبی نے اپنی یہاں سلفہ پھڑایاں او دا نام بھولا حسین اے اے چھکے بم پہ ہاتھ نہ چکے آرے بھی اکے بھی نہ چکے آرے بھی جنہ حسین ہندہ لنگر کھانے او اس میں حسین او چی بھولڑ گئے جنو نبی نے کندے تے چڑھائے مدینہ دیا گلیاں بھی شیئر کرائیے او دا نام بھولا حسین اے اوئے لوگوں جن نے کربلا پسایا ہے او دا نام بھولا حسین اے جن نے اکبر پہایا ہے او دا نام بھولا حسین اے جن نے عباس ابو بکر جیسے ویر اسلام دا قربان کی دینے او دا نام بھولا حسین اے جن نے شیف مادہ بچہ انگی خطا در رکھ کے اسلام نو توفہ دیتا ہے ایو دا نام علا حسین جن نے شجدہ وقت شاردہ نظرہ نا دیتا ہے ایو دا نام علا حسین جن نے نیسے دی لوگ پہ چاڑ کے پھر قرآن سنایا ہے او مولو مودانہ مولا ادرات تو مجھے ہوئے ہیں مسد نبی شریف عزور پاک نشریف فرمانے میری سمجھ آئے ہیں رحمت اللہ علیہ چاند ساڑے سی اخباں بٹھے سر فرستے کے جنہ بٹھے جدہ نائے فرق کے آزر پین آئے فرق کے اچھا بولو فرق کے اور آزم اچھا تو فرق کے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پار دروازے بر پئی ایک چھوٹا ہے گا بچا جاتے سرکار ہوں تاکہ کھنا اٹھے سرکار ہوں تاکہ کھنا بچے نوٹھایا سینے نمی بیار کرنے پہ سی اچھا سینے میں دی نظر پین آزم کی آزم کی سنا اے بچا کہا نے میرے کریم نبی نے فرمایا ہائی سے باپس لہتا ہے ہائی سے بڑا جائے ہائی سے زیادہ ہوگی ٹھیک ٹھیک توڑا تو بڑا نا ہے تو بچے سے بڑا زمینوں پڑا زمینوں انتے جوان ہوئے ادراہ دو بچہ دیا ہے بڑی مہربانی میرے نبی نے سینے للایا یا بچے روح تجنا بے فرو کیا مرد کر دیرے سونیا اے بچہ کہوں نے میرے خریم نبی نے فرمایا اے میرے سلحبا ایک دمدی میں دا عجدی میں تجا اے میرے حسین دا یارے اے میرے حسین دا یارے عزوہ فرما نے مصاللہ اے میری پیٹھی کے تبازے کیوں گے اے مطاقہ اے آتمن کے کھرو جانگے اے ازرہ میرا دن کیا جائے اے آتمن کے کھرو جانگے کردنے بھی چکریوں بھی ہیں میرے حسین دے امتہ انتظار کردہ رہنگ ہے تجیدو میرا حسین آجانگ ہے اے اگام پاد کے مصافہ کردہ ہے ادھے ہاتھ چھوڑ دے پھر پیر چھوڑ دے ادھا عطب کرنا میں بڑا پسند آئے ہیں سارا دن میرے حسین دے دو رہنگ ہے شام پہنگی ہے اجازت رہا کے ٹوڑ جانگ ہے ادھا سارا دن میرے حسین کو رہنگ سے قطب کرنا میں بڑا پسند آئے ہیں حضرات بچہ بیارے اوہ بچہ رکھوڑنا در زہرہ دیوں گے عقیدت محبت اظہار جلد ہے ایک دن ایسا ہویا اوہ بچہ نہیں آیا آقا حسین پار آگئی جنب پیر عرفان شاہ صاحب پیر نزوان شاہ صاحب پیر کمال حیدر شاہ صاحب آقا حسین پار آئی اگر بچہ کوئی نہیں آقا حسین کلی چھتے لگ لگ بے آج میرا یار کیوں نہیں آیا انتظار کر دیا کر دیا شاہر کے مکان وال روک کر لیا میں خبر دلیا ہوا آج میرا یار کیوں نہیں آیا شاہر کے مکان وال جھا رہی اگر یار کی پوزیشن چیئے روزانہ ماں جڑیئے کھانا بکا کے ایک آواز مار دیئے پتر اٹھ کے آ جاتا ہے آج ماں نے کہیے بازہ ماریا پتر اٹھ کے نہیں آیا ماں پرشان ہوئی کھمرج گئی ہے قریب جاتی آوازہ ماریا پتر نہیں اٹھیا ماں نے چادر اتار دی دیئے بچہ نہیں اٹھیا جدا ماں نے پتر دے سینے دے ہاتھ رکیا دے بے کھیا بچے دی روح مرواز کر گئی ہے بی بی رون لگ بئی پرلان لگ بئی اے مالا اے مالا میں کسی نہ نکا نہیں کیتا اے میرا بچہ جوان ہوئے گا اے دیا خوشیاں میری خوشیاں اے دے سہائی ستی بھی بزار دی رہیاں آج میری گوھو کی رونک بھی چلی گئی آج میرے گاردی کھیڑ بھی چلی گئی ہے اے لوگ بھو بی بی رو رہی ہے اتنی دیر دو دروازہ کھڑ گیا بی بی اٹھی دروازے دی آئی دروازے دے سراغہ دے پھر لے چھوے کھیا آج ساتھے دروازے دے سکھیان تا دار سکھی اج مالا حسین یا حیاء حضرت ہے مولا حسین صبح کے بی بی نو خیال آیا میں دروازہ کھو دیتا آقا حسین اندر آنگے اوہ پچھن کے بی بی کیوں بھی رو نہیں جی میں تصیت کو ڈیار فوت ہو گئے آقا حسین کی میں خمزدہ ہوا گیا تے حضور نے فرمایا جنہیں حسین پرشان کی تھا انہیں منوں پرشان کی تھا بی بی نے فوراں اپنے ہم سو ساتھ کرنا خشاش پشش ہو گئے تے دروازہ کھول دیتا آنڈی اہل و مسازم اور احبا کا حسین اندر آنگے بی بی نے انڈھا دے تے کسیدے پڑھ لگتے یا حسین کسی بھی سکھی توڑا نانا نہیں سکھی توڑا قبیلہ ہی سکھیا توڑا بیر بھی سکھی توڑی ماں بھی سکھیا توڑی ہنشی بھی سکھیا یا حسین آنگا آج گریبان دے پانچ چمگینے آج گریبان دے بیڑے سکھیاں دردار سکھی آج محالا حسین تسی آئے ہو جیدو پی بی کسی دے پر یا چپ کی تھی آقا حسین بولے اے پی بی آج میرا یار کیوں نہیں آیا آگا بی بی روئی نہیں چیخہ بکار نہیں کی تھی مسکرا کے کیا دیئے یا حسین آ آو سامنے کمرائے رات دا ستا ہویا میں صبح دیاں پڑیاں آوازہ مار رہی ہوں میں پڑیاں آوازہ دیتیانے میری آواز دے اٹھ کے نہیں آیا تو سیہاں پھلنگ جاؤ آباز مارو ہو سکتے تو آڈی آواز دے میرا نام جیڑ ہے وہ جلدی اٹھ کے آ جا آقا حسین خرامہ خرامہ یار دے کمرے وفدے اندر تاہر ہوگے بی بی پھرتے دی اور چپار کھر ہوگے دے پرشانی دیا آگا رون لگ بھی دے موت رکھ لی اپنی چاتر کے لیے رون دی آواز آقا حسین دے کرنا تکنا جائے اندھی یہ مالکہ آقا حسین مواز پارنی پتر دے مریہ اٹھنا ہوئی آج یہ غریبان دے ویڈے جے چانک چڑے جائیے تے تیرے نبیدہ نواسہ سکھی حسین پرشان ہوگے جائے غریبان دے ویڈے جو غمزدہ جائے یہ غریبان دے پارے چمک گئی نہیں دے کس موڑ 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 دے آقا حسین یار میتے ہیں اتے ہو دے چادر ہیں آقا حسین قریب جا کے کھلوں گے آقا حسین کیا میں نے اوہی یارا ویڈے جنو پنان ماں سے جو کون آیا اوہی یارا ویڈے جنو پنان ماں سے جو کون آیا اوٹ کڑا گو جا ویڈے جنو حسین ابن علیبیا بلاندائے اب دن یار چین آئے چاہ کر لاکھے کھڑا ہو گیا میں لنبہی کا یا حسین کا مالک عواز مارن کھلان سمسا ہون یا مرے ہون حاضری دے تینی بیتی ہے بی بی نے جیسا ہم نے پتر دیا با سم سدر بولی ہے سوری آنڈر آیا آکا هوسین آنڈر کھتی کرو آنڈ رولا آکا هوسین فوری پیشو ہے سمائی بی بی حاج تس کرا کھلک کھل روکی ہو رہی ہے پاندی ڈیا خوشائی ضرزا میرا پتر پر بیا سے ستاھی آ گیا سی ایت ایتوشا آباز ماری ی جاغون جا اللہنے باپس پو زوج دو اللہ اللہ لارے تکمیر اللہ ریزان اللہ بی بی آکا حسیندہ شکریہ دا کری آکا حسیندہ شاہر دی با پھڑی دلائے کے چلے گے بی بی گئی آرنگوان سوزیان رشتہ داردیاں بھلا کے دہنگا نہیں اے او کورا جی گئی تھے مراتی سوتی سا ایتے میرا پتر سوتا سی سوتا سی سوتا سونگے آسی مر گیا آسی ختم ہو گیا آسی آنڈیاں مونکے تھے آنڈیاں گئے آنڈیاں مریا بھی کوئی کھیٹن جاندے آنڈیاں او دو مریا سی حوکتے زندہ ہے آقا سوزیان دیاں باغل ہو گئی جی دیبانی ہو گئی جی اے دا اکل نہ کھان نہ کھانی ہو گیا ہے بلہ مرے بھی کدھی زندہ ہو گئی رہنے آقا اے بول گیا آنڈیاں ہاں مرے بھی زندہ ہو جاندے نے او کچھ بھی اینے کھلے اے ایتوہ اندیاں سوہلیو مرے بھی زندہ ہو جاندے نے جی آب آزمارن والا مولا حسین ہو دے عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو دوسری ساتھ کہلو عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا زہر کی ماموں میں نیانا لوگو دھر کوئی پوچھے بتا سمی تیرا تعرف کیا گیا ہے اے کوئی تعرف ہے میں گدا ہے ترے زہرہ میں گدا ہے ترے زہرہ ہوں بتانا لوگو میں گدا ہے ترے زہرہ ترے زہرہ ہوں بتانا لوگو میں گدا ہے میں گدا ہے ترے زہرہ ہوں بتانا ہوں بتانا اپنے اپنے قریبین مسیحہ کریں میں ہی اپنے قریبین مسیحہ کیتی ہے کہ جیدو جشتی مرے جنادہ چکو نار سپی کر لائے گے ساموٹ لگایا نے انگلے کیوں میں کیا بھو کہ جنادہ کے بڑا خونے جشتی چیزن مرنے سیاہ گوٹ دیت کندانی رونے اساس اس لکھ دیت وفاداری میں اپنی زندگی بسر کیتی ہے بڑے بڑے مشاہ ایک ہونگے بڑے بڑے علماء ہونگے ساتھا جنادے چونگے طلبہ ایک کرام ہونگے ہر تب کے دلو کونگے کہ جلہ کی رانی گھونے اور راہ کی ران پچھنے اے مرنبانہ کونے میں اپنے قریبین ہوا کیا ہے اے ناکھیا دے ایک حدیب سی اے بڑا عدیب سی اے جملی حدیب پربار سی اسی نار سانگے ہر پر مذہب کے کھلو جاؤں اسی ناکھیا جے بلکہ میری چار پیول اشارہ کر کر کے خوئی آکھیا جے کہ وہ گتا ہے درے زغرا وہ گتا ہے درے زغرا ہے بتانا نہ دو میں گتا ہے درے زغرا میں گتا ہے درے زغرا وہ بتانا ہر پر مذہب ہر پر مذہب بھا میرے آمشان پر مرسان لگے اور بیٹھون زفر کہ پتہ لگے کہ کسی سجدانوں اندروں مان دے ہو تجھے جملہ دو آنوں اندر نہ اتر سکے ایمان دی چاشنی دے پھر پڑے بولن کی ضرورت نہیں پھر اپنے ایمان دی چاشنی کی سے آستانے دبائے کہ دوبارہ پرانے آرے لیکن جملہ سن لو ساردیاں بلادریاں دے اوہ دے جتنے مردی بڑے ہو جان ہے ایسی سجدادیاں یا جودیاں تو دھلے گا جتنے سید زیادہ آجائے وہ کم آجائے اے اگلے دینا زورت مردی ایک سیدانے میں دو ترے کلنا سوشل میڈی کے ساڑے مطلق میں نے بندے میں نے جواب میں کہنا دینا اندر کیوں میں کہا اپنے تابج چھتھا ہو جانا ایسا نو گالا میڈ کر دن کے زینا کے لی بولنا اندر کیوں میں کہا میں آنا پھر نمام ایک دا اے درے زہرہ اے پاک زہرہ دے پتر نے کہ ایمہ نے ٹکر لئی کہ کیامہ کا لئے دیارے حضور نے پوچھ لیا میں میرے پھترانے جواب دینا سا ہے کہ کی پھلے رہے جائے پوچھ نہیں سید زادہ چھوٹا ہو رہے بڑا ہو رہے تاڑی بنیان ہو رہے تاڑی والا ہو رہے آل نبی اولاد علی الحمدللہ عزیزی قدر کرنا میں جاننے آتے محفر سینجھ ڈالنا میں جاننے آ چوکے ساکھ مبتت ہے اے مبتتہ ہو